اسی سلسلے میں نماز تراوی کے والے سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز تراوی ہے کہ سنت موقدہ ہے کہ سنت غیر موقدہ ہے یعنی پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو کیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس سلسلے میں یہ بات جو نہ وہ یاد رکھیں کہ غیر مقلدین کی طرف سے مولوی ساکھ فیصلہ بادی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نفل ہیں پڑھ لے تو سواب ہے نام پڑھن تو کوئی گناہ نہیں ہے تو چونکہ ان لوگوں کا فقہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور کتاب السنت کی جو صحیح سمجھ ہے اور کتاب السنت کی جو صحیح فہم ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا انہیں یہ مسائل سمجھ نہیں آتے تو یہ یاد رکھیں کہ نماز تراوی سنت موقدہ ہے آپ کہیں کہ سنت موقدہ کیسے ہے سنت موقدہ کی آوزات کر چکے ہیں کہ جس پر تاقید ہو جس پر تاقید کی گئی ہو وہ سنت موقدہ ہے تو نماز تراوی پر تو کوئی تاقید نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فیلا نماز تراوی کو تین دن عدا کیا ہے جماعت کے ساتھ اور بعد میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ اس کو عدا نہیں کیا تو یہ سنت موقدہ کیسے ٹھہری ہے تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھیں کہ سنت کی تین حیثیتیں ہیں تین قسمیں ہیں سنت کی سنت قولیہ سنت فیلیہ اور سنت تقریریہ سنت تقریریہ وہ سنت میں اس سے وضاحت کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خموشی اختیار کی ہو منع نہ کیا ہو تو اس کو سنت تقریریہ کہتے ہیں اور دوسرا ہے سنت فیلیہ کہ سرکار دوال میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کو خود کیا ہے فعلا اس کو حضور اکرم نے کیا ہے تو وہ سنت فیلیہ جس طرح نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے وضوح کیا سنت کے مطابق وضوح کس طریقے سے کرنا ہے حضور اکرم نے کر کے دکھا دیا تو یہ وضوح کرنے کا جو پورا سنت طریقہ ہے یہ سنت فیلیہ ہے اب آج ہے سنت قولیہ سنت قولیہ وہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا کسی صحابی نے حضور کے سامنے کوئی کام کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے اس کی تعاید فرما دی جس طرح کہ سنن عبیدعوت میں اس کی مثال پیش کروں گا حدیث موجود ہے حدیث نمبر پانچ سو چھے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حفیر رسول مسجد میں آئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ان کی ایک یا دو یا کچھ رکھتے رہتی تھی انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ آکے نماز شروع کی تو جب نبی کریم علیہ السلام نے سلام پیراتے تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سلام پیرنے کے بعد کھڑے ہوکے انہوں نے اپنی نماز کو پورا کیا نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی اس عمل کو دیکھا تو سرکار دوالم علیہ السلام نے فرما اِنَّ مُعَازًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ فَفْعَلُوا ذَلِكَ فرمایا مُعَاز نے تمہارے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے فَفْعَلُوا ذَلِكَ جس طرح مُعَاز نے کیا ہے تم بھی اسی طریقے سے کرو یعنی وہ کام تم کرو جو مُعَاز نے کیا ہے اس طریقے سے تم عمل کرو تو اب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مُعَاز رضی اللہ تعالیٰ کی اس عمل پر قولاً تائید فرما دی تو یہ سنت قولیہ بن گئی یعنی قولاً حضور صلی اللہ علیہ السلام کی یہ سنت کے سرکار نے اس کی تاقید فرما دی قول کے ذریعے تو اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ سنت قولیہ جاری ہے کہ جب کسی کی نماز میں سے کوئی ایک دو یا تین رکھتے امام کے ساتھ رہ گئی ہوں تو وہ کھڑا ہوکے امام کے سلام پھرنے کے بعد اس سنت طریقے کے مطابق اس کو ادا کر لے گی تو اب ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی سنت کا ثبوت ملتا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاقید فرما دی قول کے ذریعے تو وہ سنت قولیہ ٹھہری اب جب ہم زخیرہ احادیث میں دیکھتے ہیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں صحیح احادیث ملتی ہیں سننے ابی دعوت کی حدیث نمبر چارہزار چھے سو سات اور جامع ترمزی میں دوہزار چھے سو چھے ستر اور صحیح مسلم میں بھی الفاظ کے تغییر و تبدل کے ساتھ دوہزار پانچ نمبر حدیث موجود ہے حدیث مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تمسکو بہا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو وعدو علیہ بن نماجز اور اس سنت کو اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو نماجز کہتے ہیں جو سب سے آخری داڑے ہیں جو سامنے والے دان تو ان کو سنائے کہتے ہیں پھر ربائیات ہیں انیاب ہیں دواہے کہیں تواہن ہیں نماجز ہیں جو سب سے آخری جو داڑے ہیں ان کو نماجز کہا جاتا ہے اور جو چیز ان آخری داڑوں کے ساتھ پکڑی جاتی ہے وہ پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑی آتی ہے کوئی اس کو چھڑانا چاہے تو نہیں چھڑا سکتا تو سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے تاقید فرما دی کہ جو میری سنت ہے اور میرے خلفہ راشدین کی سنت ہے اس کو لازم پکڑ لو اس کو مضبوطی سے تھام لو اگدو علیہ بن نماجز اور ان کو اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو ان کو وہ چھوٹنے نہ پائے تو حضور علیہ السلام کے قول کی تاقید سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جو عمل سرکار دوالہ علیہ السلام کی خلفہ راشدین کا عمل ہے اور خلفہ راشدین کی سنت ہے کتب احادیث آپ پر اٹھا کر دیکھ لیں جب سے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ترابی کی اس سنت کو ادا کیا اور مسلسل ادا کیا ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا علی مرسل شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی ذاتِ گرامی قدر اور پھر تمام صحابہ نے اس کے بعد اس عمل کو جاری اور ساری رکھا اور آج تک امت میں جو ہے یہ عملا تواتر کے ساتھ یہ عمل جاری ہے کہ نماز ترابی بحمد تعالیٰ اہلِ اسلام مسلمان پڑھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ خلفہ راشدین کی سنت کی وجہ سے تو خلفہ راشدین کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم حضور علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے دیا اور ان کی سنت کو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے لازم کر دیا تو یہ سنتِ قولیہ ہے جس پر تاقید نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دی دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں تین ہزار چھ سو اکتر اور سننے میں نمازہ میں ستانمے نمبر حدیث اور مصدرک علیہ صحیحین کی جل نمبر تین صفحہ دو سو نوے حدیث کا نمبر چار ہزار پانچ سو دس سنتِ صحیح کے ساتھ یہ حدیث ہے اس کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے امام زہبین نے بھی صحیح کہا ہے اور امام جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ تعالی نے بھی صحیح کہا ہے غیر مقلد البانی نے بھی اور عبدالقادر ارماؤت وغیرہ محققین یا انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے سرکار دوالہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقتدو باللہ دین من بعدی ابی بکر و عمر میرے بعد دو شخصوں کی پیروی کرو یعنی ابو بکر اور عمر کی میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو ان کی اقتداء کرو تو حضور علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے اپنے ارشاد کے ذریعے اپنے امت کو یہ تعلیم فراہم فرمائی ہے کہ ابو بکر و عمر کی کیا کرو پیروی کرو ان کی اقتداء کرو تو ابو بکر و عمر کی اقتداء اور پیروی امت پر لازم ہے یہ سنتِ موقعہ قولیہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے اپنی امت پر لازم کر دی تو ان حدیثت یہ بات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز تراویق چونکہ خلفہ راشدین کی سنت ہے اور مستقل سنت ہے اور اس پر خلفہ راشدین نے ہمیشہ اس کے ساتھ عمل کیا ہے تو یہ سنت سنت موقدہ ہے حضور علیہ السلام کے قول اور فرمان کی وجہ سے امت پر صحابہ اکرام علیہ مردوان خلفہ راشدین کی سنت کو جاری رکھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے لہذا سنت موقدہ ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور لازم ہے اور سنت تراویق اور نماز تراویق کو ادا کرنا یہ سنت موقدہ لازمہ ہے اور اس کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے